اس کی قیمت کیسے ادا کرو گے تم قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو اللہ نے تم سے قیمت چاہا بھی نہیں ہے ہاں اللہ نے تم سے ایک تقابہ کیا ہے شکر کا تقابہ کیا ہے وہ بھی پچھلی نعمتوں کے لیے نہیں ان نعمتوں میں اصافے کے لیے شکر کو کہا ہے اور ان نعمتوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے جو دے چکا وہ تو گزر گئی بات اب اگر چاہتے ہوگی وہ نعمتیں جاری رہے تو شکر ادا کرو پھر شکر کیا ہوتا ہے شکر کسے کہتے ہیں اسے بی بی نے بیان کیا اس کے بعد اس کو شکر ہوتی ہے یہاں سے دیکھئے انسان کے عمل پر اس جیس کی امت ہے وہ ہے نیت نیت کے بغیر کوئی کام یہ تنیرادہ زبان میں دہرانی کی چیز نہیں یہ جو دل میں آپ کا ایرادہ اسے کو کہتے ہیں یہ زبان سے کہنے کی کوئی چیز نہیں ہے صرف آپ کا ایرادہ اسے لکھ تو آپ کر نماز کیا کر رہے اس پر آپ سے کوئی پوچھ رہے نماز کیا کر رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں جواب دے سکے توجہ ہونی چاہیے بجت نہیں تو اصل چیز جو ہے انسان کے عمل پر ہاں حکومت کس چیز کی ہے نیت کی ہے اسلام میں سواب بھی نیتی پر ہے عمل پر نہیں ہے سواب عمل پر نہیں ہے سواب نیت پر ہے کیسی نیت ہے خوٹ ہے نیت میں بوٹی نیت ہے عمل آپ کچھ بھی کر کے جائیں آپ نماز پڑھتے ہیں چلے گئے سفر میں چار رکھات کے بجائے دو رکھات پڑھنی ہے نماز بہت لوگوں نے نہیں میں دل نہیں مانتا چار پڑھنے کے عادت ہے کچھ کھتا نہیں بیمار ہیں نقصان دے ہیں روزہ مدرکی روزہ نہیں نہیں اب سب روحے لکھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا ہوں سب کے ساتھ کھانا کھانا کھتا با گھو بے عباد افراد کیا اس روزے پہ سباب ملے گا نہ صرف عمل تو ہے نہ صرف سباب نہ ملے گا گناہ کر کے اعتقاب کر رہے ہیں دو رکھات کے بجائے ہیں چار رکھات نماز پڑھ لی عمل تو ہو گیا ڈبل عمل کر لیا مگر کوئی سباب نہیں کیونکہ سباب نیت پر ہے جن عمل عمال و بنیان جیسی نیت ہوگی پیسہ سباب ملے گا گھر سے نکلے اور سباب آگے رہتے مجلس سے مجلس میں جانب گھر سے نکلے پتہ جلائیے میں وہ ریلی اور ریلہ آ رہا ہے اور راستہ بند نہیں پہنچا ہے مجلس میں سباب ملا کی نہیں ملا نماز جمعات کی دیدہ سے باہر نکلے آر اہلتے کے راستے میں چھیت پڑھ گئی کچھ ہوگیا کپلا ناپاہ نجیس واپس جانا پھلا نماز جمعات نہیں پہنچ سکے سباب ہے کی نہیں ہے سباب مل گیا کربلا کی زیارت کی نیچ سے نکلے خلایت چھوٹ گئی خلایت چھوٹ گئی یا ائرپورٹ پر پاسپورٹ میں کوئی خانی نکل آئی روک دیئے گئے ہم نہیں جا سکے سباب ملا کی نہیں ملا مل گیا سباب کربلا گئے نہیں سباب مل گیا البتہ ہمارے باشرے میں باہتے ہیں ہم بڑے غلط دفعوں میں مل گیا مولا نکمہ بلایا ہی نہیں چاہتے ہیں پتہ باہتے ہیں اگر نیت زیارت ہے چاہے نہ پہنچ پائے اور اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے لانکرولا پہنچے زیارت ایمام حسین جی چہرے کو دیکھا تو شمرنو بھی تھا جتنے قریب سے اس نے دیکھا اتنے قریب سے ہم گیا دیکھیں گے فرد یہ ہے اس نے اتنے قریب سے دیکھا تھا سینے پہ سوال دلے پہ ہنجر اصل چیز جو حاقی میں انسان کی عمل کو کیا ہے نیت ہے اب اسے آپ نیت کہیں چاہے عقیدہ کہیں نیت کہیں چاہے عقیدہ کہیں اسلام میں عقائد عقائد کے بغیر عامال لکھوں قیمت نہیں ہے بلکہ یہ پہتو غلط نہ ہوگا عامال کا سرچشمہ ہی عقیدہ ہے جیسا عقیدہ ہوگا بیسا عامل ہوگا کبھی کبھی ہمارے جاہلانہ بحث چل جاتی ہے کہ عقیدہ افضل ہے یا عمل عقیدہ افضل ہے یا عمل کے یا کی بات وہاں آتی ہے جہاں دو الگ الگ جیتے ہیں استاد باقری صاحب جو اچھے شائر ہیں یہ تو ہے عاطف صاحب اچھے شائر ہیں یہاں تو دو ہے نہ الگ الگ لیکن جہاں ایک ہوں عقیدے اور عمل میں جدائی کا امکان ہی نہیں ہے جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عامل جیسا عقیدہ ویسا عامل میں ایک ساں میں شادید دیکھا ہوں خاتون ہے کچھ دنوں کے بعد شادیوں کا آج سے در آج سے در آج سے در آج ہو جائے گا یہاں میں غم فٹ موں گے خاتون شادی لے گئی خاتون ہے جب شادی لے چاہتی جو کچھ اللہ نے ان کو زیبر کیا ہے وقت پہن کر دیگا ہے یہ اسی دن کے لئے اسی دن کے لئے ہوتا ہی ہے ساندھر کے لئے پہنٹا ہے کوئی نہیں ہے زیورات پہن کر کے کہیں شادی سے واپس ہے تھا کی باندی گھر سے در آج بولا جوڑیاں پہر سے اتا دی جوڑیاں کو کہاں رکھا کہاں رکھا یوڑیوں کو در آج کے پاس جوڑیوں کو اٹھا کر دیا زیورات پہنٹا اسے کہاں رکھا کہاں رکھا کہاں رکھا سیف میں تجوری میں آج نے کبھی اس کا اُلٹا ہوا کبھی اُلٹا ہوا آج تک بھولئی سے صحیح انہیں بہت نید آ رہی تھی زیورات کو رکھ دیا جو ہے دروازے کے پاس اور جوڑیوں کو اٹھا کر رکھ دیا تجوری میں کبھی نہیں ہوتا وجہ کیا ہے عقیدہ جوڑیوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ بے عقیدہ کون لے جائے گا اس سے اور اگر کوئی لے بھی گیا تو دوسری صحیح دیں گے زیورات کے بارے میں بڑا کیلتی ہے اچھو اچھو کیلتی ہے خرام ہو سکتی ہے اور اگر چلا گیا تو پھر واپس نہیں آ سکتا یہ جو تبدیلی نہیں آتی ہے ہمیشہ یہی عمل ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ وہ عقیدہ ہے جس کی نمائندگی یہ عمل کر رہا ہے جیسا عقیدہ ہوگا اگر کوئی مانتے ہوتے زبان سے اظہار کو ماننا نہیں کہتے ماننا وہاں ہے جہاں دل قبول کر لے اور جب دل قبول کر لے گا کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمل ویسے ہی عجام پائے گا سلامت پڑھیں گے محمد اللہ کہ عقیدہ ہی سرچشمات ہے عمل یہی سے نکلے گا عمل ہی سے نکلے گا عقیدہ کے بغیر عمل نامنکین اور عمل کے بغیر عقیدہ دکار عقیدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں فانڈیشن کہتے ہیں اسول ہی جڑے جڑے عمارت کی بنیان فانڈیشن ہے عقیدہ عقیدہ اگر فاؤنڈیشن نہیں ہے تو امارک آپ جتی اوچھی اٹھائیں گے اپنی اخترا بڑھتا جائے گا اپنی خطلہ کیوں اپنی فاؤنڈیشن نہیں ہے بنیاد ہے بنیاد پر خاصی توجہ دی جاتی ہے نا بنیاد پر سب سے اچھے سیمٹ کہاں لگائیں گے بنیاد پر لگاتے ہیں لیکن اس لیے کے اوپر امارک آئے میں تو جب تک بنیاد مربود نہ ہو امارک بیکار ہے بنیاد تو آپ نے بہت مضبوط بنائی عبارت ہی نہیں بنایا بنیاد تو بہترین سیمٹ بہترین کاریکار انجینئر سب پورا زور یاگا دیا زور لگانے کے بعد ہاتھ بچے گے کیا بات ہے بھی کب بنائیں گے نہیں میں مجھے تو بنانا نہیں پتانے کیا آپ کو دماغ خراب تھا یہ فاؤنڈیشن ڈازے کیا ضرورت تھی جو کوئی کی سنے گا کہ آپ نے بنیاد کتنا پیسہ سرچ کرتے اور امارت نہیں بنانا ہے آپ کو وہ آپ کی دماغ کی صحت میں شک کرے گا کہیں یہ دیوانگی کا شکار تو نہیں ہو گیا ہے جتنی مضبوط بنیاد ڈالی لاتی ہے اتنے ہی بلند و بالا امارت بنائی جاتی ہے جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنے ہی مضبوط اور مستحق عمل کی امارت ہوگی چاہیے جب میں کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو بہت اچھا ہم لوگوں کو عمل نہیں کرتے ہیں یہ خلاف اقل بات ہے نہ اسے عقل قبول کرنے کو تیار ہے نہ شریعت قبول کرنے کو تیار ہے قرآن مجید میں جہاں آمنو ہے وہی آمیل سالحات جہاں آمیل سالحات ہے وہاں آمنو ہے نہ عقیدہ کے بغیر عمل نہ عمل کے بغیر عقیدہ ابتہ عقیدہ سرچشمہ ہے بیانا معصومہ نے خدوہ فدق میں ہم تو سنائے خدا انہوں نے مطال کے بعد کہے کی چیز جو بیان کی ہے وہ عقیدہ توہین کو بیان کی ہے اور عقایت میں بھی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توہین تھی بنیادی ترین چیز کا نام توہین اگر توہین میں کھوٹ ہے نبوت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے امامت و ولایت پر ہی کوئی فائدہ نہیں ہے ولایت و امامت اسی وقت مفید فائدہ میں جب توہین تھی بنیادی مزید بی بی نے یہی سے شروع کیا فرماتی ہیں اشہدو اللہ الہہ 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 وقتہو لا شریک اللہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ اس سوا کوئی اور معبود نہیں کوئی اس کا شریک نہیں ہے یہ سارے آئیمہ کے صیرت جب خطوہ دیتے تھے پہلے ہم دو سنہ اس کے بعد گواہی ہے توہی تو نبوت ہو امامت ہو قیامت سارے چیزوں کی گواہی دیا کرتے تھے تھی دی بیان فرماتی ہے اشہدو اللہ الہہ الہہ تو بڑی قیمت ہے نا لا الہہ 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 کی بہت قیمت ہے کتنا قیمتی ہے لا الہہ الہہ سنیں کسی قیمت سرکار سکمی مطلق حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کوہی لگر کسی کو سیکھنا ہے تو مکتب تشیو میں آئے جو توہید کا دس مکتب تشیو نے پیش کیا ہے دنیا پیش کرنے سے آجی سے وہ چاہے ہماری دعاؤں کٹھا کر کے دیکھیں چاہے خطبات کٹھا کر کے دیکھیں حدیثوں کٹھا کر کے دیکھیں ایمہ کے عمل کو دیکھیں قیمت کیا ہے لا الہہ ہی دلگاری حضور فرماتے ہیں ہر انسان کو جنت میں جانے کی خواہش ہے یا جہنم میں کوئی ایک ایسا انسان نہ میرے گا جو جہنم میں جانے کا دلگار ہو سب کی خواہش جنت حتیٰ جنت کے خوشبو بھی نہیں سوک سکتے حتیٰ اگر شم سے پوچھے تجھے کہاں جائے گا جنت کربلا کیوں کہاں جائے گا جنت عمر صاحب جنت کربلا میں آئے جنتی لینے کے لیے مجھے تو یہ ہے جس لگ عمر صاحب نے حملے کا حکم دیا تھا معلوم ہے کیا کہا تھا صبح آشورہ یا خیل اللہ ارکتی وکفری بن جنت اے سپاہیان خدا حسائب پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے جنت یہ جوانوں کے سردار کا سر کاٹ رہے دے کہہے کے لیے جنت جنت کی خواہش سب کو ہے اگر ظاہر سے بات ہے کہ ہر چیز یہ قیمت سے پانی ہو ہوئی چیز سری میں مفتمنہ ہی میں تھی قیمت چکا نہیں ہے جنت کی قیمت کیا ہے حضور اپنا ہم فرماتے ہیں سمان الجنب لا الہو از اللہ جنت کی قیمت لا الہو از اللہ اور یہ سستی جنت ہوگی ہے کیا جنت بھی معمولی سے چیز ہے کیا کیونکہ چیز جتی عظیم ہوگی قیمت بھی ادھری بڑی ہوگی میں سو گز کا پلاٹ ہے یہ قیمت اور ہے ہزار گز کا پلاٹ ہے اس نے قیمت اور ہے دس ہزار گز کا پلاٹ ہے قیمت اور ہوگی نا جنت کتنی بڑی ہے کتنی بڑی انت ہے کتنے ہزار میٹر کی کتنے چور میٹر کی جنت کی لمبائی کا تو کس پتہ ہی نہیں چوڑائی کا تخمینہ قرآن میں دیا جنت کی چوڑائی کا تخمینہ ہے قرآن میں لمبائی نہیں ہے قرآن کی آیات ہے سارعو الہ مغفرت من ربکم و جنہ جلدی کرو اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے اور جنت حاصل کرنے کے لئے زمین کی چوڑائی جو ہے زمین اور آتمان کی جتنی غسط ہے وہ زمین کی چوڑائی ہے زمین اور آتمان کی جو مصادت ہے اب کتنی مصادت ہے زمین کی مصادت تو معلوم ہے پوراً آپ کی اللہ میں کی اتنے مثلاً لاک کلو میٹر زمین ہے آسمان کتنا ہے آسمان کی چوڑائی آسمان کی غسطوں کو سمجھنے سے ابھی تک انسان آجد ہے نہ پینے تو تب جب سب جب پتا بھی چل جائے یہ حد کہاں تک ہے ابھی تک تو آسمانوں کی حد سائنس اپنی تمام ترقیوں کے باوجود چاند پر پہنچ گئے دردیر تک پہنچ گے خد کر چکے مگر ابھی بھی یہ پتا نہ لگا سکے کہ اس کی آخری حد کہاں کچھ برس پہلے سائنس ایسا ایسا ترقی کرتی جا رہی ہے جلس کو اگر بنتے جا رہے ہیں کائنات کے راستہ کچھ برس پہلے ایک ستارے کا انکشاف ہوا بلگا جس کا نام رکھا گیا بلگا ستارہ یہ آخری نہیں ہے سائنس نہیں کہتی یہ آخری ہے نہیں اس کے بات بھی ہے ہمیں کچھ نہیں رہا ہے یہ آخری نہیں ہے اس کا فاصلہ یہاں سے وہاں پر کتنا ہے اگر کوئی ایسی سوالی دے جائے آپ کو براخت ایسی جو پر سیکنڈ اور سے دنیے گا پر سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر کی سپیٹ سے چلے پر سیکنڈ گھنٹا بھی کہہ رہا منٹ بھی نہیں پر سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر کی سپیٹ سے اگر کوئی گاڑی چلے آج چلے گے تو بیس لاکھ سال کے بات ملگا بیس لاکھ سال کے کم جب تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے چلے یہ جس کا انکشاف ہو چکا ہے تو کچھ تخبینا تو ہو یعنی جنت کی چوڑائی کا اور لکھائی سے بات لکھائی اس سے زیادہ ہوتی ہے انیشہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے اتنی پسیعوں عریض جنت کی قیمت لا الہ لا اللہ کل تین حرف کل تین حرف ہیں لا حرف ایک اسی کو دو رہا کر کے پہجا بن گیا لا الہ توتے کو بھی اگر رٹا دے تو بھی پڑھنے لگتا ہے لا الہ لا لا الہ لا یہ جنت کی قیمت ہے یہ تو شمری نہیں کہتا تھا نہیں کہتا تھا یہ تو امرے ساتھ نہیں کہتا تھا لا الہ الا اللہ تو در کیا ہو گیا وہ بھی جنتی ہو گیا جس طرح یہ ہی ہے ہمارے آج کلی بیماری ہے ایک حدیث کہیں دیکھ لیتے ہیں نا فوراں فتوہ دینا ایسے دو ہو جاتے ہیں ایک حدیث دیکھ لیا وارس اپ کے اوبر جن شروع حدیث ہے حدیث کو سمجھنے کا شعور پیدا کرو حدیث کو سمجھنے کا شعور پیدا کرو اگر کہتے ہیں کہ فقہا کی ضرورت ہے اسی لیے کہتے ہیں ورنہ اس حدیث کے روشنے میں شمر کو بھی جنت دینا پڑے گی اب کیا ہوا بھئی لا الہ الا اللہ کے حدیث کو یہی ہے ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارہ لگا ہوتا ہے جب تک ساری حدیثوں پر نظر نہ ہو تب تک کوئی قطی فیصلہ حدیث کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا ایک بات یہاں کہی ہے اور اس کی ترشیر دوسری حدیث میں پوچھو ہے معصومہ آدم نہیں بھی جہاں پہ کہتی ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا فرماتی ہیں اس گمان میں مت رہنا کہ حقیقت توحید یہی الفاظ ہیں الفاظ اور ہیں حقیقت توحید اور ہیں سنانچی بی بی فورا فرماتی ہیں کلمتون یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ توحید تو ہے جعل ال اخلاص تاویل لہا لیکن حقیقت توحید یہ الفاظ نہیں ہے حقیقت توحید نام اخلاص کا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینا جنگ کی حقیمت نہیں ہے اخلاص کے ہمراہ کہنا جنگ کی حقیمت ہے لا الہ الا اللہ جب یہ بات آ جائے گا شبر کر جائے گا وہ برے ساتھ کٹ جائیں گے حالبتہ ممکن ہے کوئی کہے ساکی جی میں تو اخلاص سے کہتا ہوں دوسری حدیث میں سنور کائنات نے اخلاص کی تعلیف بیان کر دیکھ اخلاص کہتے کسی کسی اخلاص کہتے ہیں حضور تعریف بیان فرماتے ہیں اخلاص ہے کیا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصان دخل جنہ پہلے حدیث میں مخلصان کی بیان نہیں کی فقد لا الہ حیل اللہ سمن جنہ کے لا الہ حیل اللہ اب دوسری حدیث میں من قال لا الہ مخلصان دخل جنہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ حیل اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا مگر حضور نے فورا نہیں اخلاص کے تعریف بھی بیان کر دی اخلاص کہتے ہیں کسی بھی ورنہ ہم سب کا دعویہ ہے نا میں مجز پڑھتا ہوں دریانی باتا اخلاص کے ساتھ شاید نے شیف سنایا اخلاص کے ساتھ پیغمبر نے اخلاص کی تحریف بیار کر دی تاکہ ہر تعویدات سب پر کڑا نہ ہو جائے فرماتے ہیں من قال لا الہ اللہ مخلصان دخل جنہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا وَإخلاص اَنْ يَخْجُدَهُ لا الہ اللہ اَمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ اور اخلاص کے پہچان یہ ہے اخلاص لا قرمے لا الہ اللہ اگر اخلاص کے بنیاد پر کہا جائے گا تو یہ لا الہ اللہ کہنے والے کو ان تمام چیزوں سے روک لے گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اگر لا الہ اللہ اخلاص سے کہو گے کبھی دل میں کسی سے حسن نہ ہوگا کبھی کینا نہ ہوگا کبھی بولوگے ظلم کسی بنا کروگے غیبت کسی بھی نہ ہوگی لیکن لا الہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں کومتیں بھی لگا رہے ہیں ایتا وقاری تحاق بھی باوال کر رہے ہیں روبیاں بھی پہنا رہے ہیں نقلی مال کو اصلی مال بنا کے بیش بھی رہے رہے ہیں یہ علامت ہے کہ لا الہ اللہ تو ہے مگر اخلاص مگر اخلاص نہیں ہے بی بھی فرماتی ہے کلمتون میں بھی کہہ رہی ہوں تم لوگ بھی کہتے ہو مگر حبیقت مہچانو زبان سے کہہ دینا ہی لا الہ محمد رسول اللہ دنیا میں کچھ فائدہ بن جائے کچھ مگر فٹ دنیا میں تو ہے چاہے دل میں اخلاص نہ ہو زبان سے کہہ دیا لا الہ اللہ جب فائدہ نہ دیں پہلا فائدہ کی گوش گوش کھانے کی پرمیشن دل جائے گی اور ماری فائدہ بھی ہے شریعت کا قانون یہ ہے کہ فارس دو قسم کی لوگ ہیں جن کو مراث نہیں مل سکتی باپ اگر مرا ہے بیٹے اگر بیٹا قاتل ہے باپ کا اس کو مراث نہیں مل چاہے باپ نے آق کیا ہو یا قاتل کو مراث نہیں ملے گی پس یہ دو ہیں ان کو مراث نہیں ملے باپ کو ناراض کیا ہے باپ نے آق کر دیا بعض لوگ آق کروا دیتے نا دباؤ وہ بہت ڈال کر کے اور یہ ہو جاتا ہے کہ باپ نے آق کر دیا تو مراث سے محروب شریعت میں ایسا کچھ شریعت میں ایسا کچھ لاک باپ کر دیا جائے کنہگار ہے جانب میں جائے گا مراث ملے گی مراث نہ ملنے کے فقط دو چیزیں ہیں ایک قاتل ہونا دوسرے کافر ہونا بیٹا کارایہ نکل گیا کافر ہو گیا اب 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 مرنے کا آخری وقت آگیا مرنے کا آخری وقت آگیا اور اگر باپ مر گئے اور یہ کافر رہ گیا تو باپ کی مراث کروڑوں کی پرابرٹی ہے کروڑوں کی پرابرٹی ہے مراث نہیں ملے گی اسے کسی نے سمجھایا چاہ کر کہہ دیں وہاں پر شکر اللہ الہ اللہ بیدہ اللہ شکر محمد رسول باپ قدر نہیں کر رہا بیٹے آگے کہ باپ مر گئے مراث ملے گی نہیں ملے گی ملے گی ہے لہا فائدہ دبان ملے گا ایک اور فائدہ ہے بہت دلچس فائدہ ہے وہ ہے گسری بیوی کا توفہ بھئی ہندو ہیں جو جو مفراد جن کے ہاں توحید کی بنیاد اخلاص رجھی کبھی ان کے در سے کسی سائل کو کسی میں واپس جاتے نہیں خالی ہاتھ واپس جاتے نہیں جب تھا تبی دیا جب نہ تھا تبی دیا بچا ہوا کھانا دے دی نا ایک اچھی بات ہے پھرنے سے تو بہتر ہے پرانا کپڑا سائل کو دے دی نا اچھی بات ہے لیکن یہ ہنر نہیں ہے ہنر تو یہ ہے ہمیں خود بھوکے ہیں ہمیں آقیل کھانا دے دی نا وَيُسَنُونَ عَلَى انفرسِهِم وَلَوْقَانَ بِهِم خصاص قرآن کہتا ایسے کے بندے ہیں کہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں جبکی نے خود رکھتے ہیں محصوم کون آئند کی خاصیت یہ تھی نو سال علی کے ساتھ رہی زبانی زندگی نو سال کی عمر میں کبھی بھی فاطمہ نے علی سے کوئی خواہش نہیں کبھی کوئی خواہش نہیں کی کیونکہ حضور خدا نے منائی کہ بیٹا تے کو اپنے شوہر سے کبھی کچھ مانگ نہیں لگ کیونکہ تمہارا شوہر بڑا خیلندار ہے ایسا نہ ہو کہ تم کچھ مانگ لو اور تمہاری خواہش تو پورا نقص ہے بڑا خیلندار شرد ندگی ہوں گی اسے کبھی فاطمہ نے کچھ نہیں مانگ بی بی زندگی کے آخری عیام چند دن باقی رہ گئے وفات سیدہ علی کو حسرت رہ گئی تھی کاش فاطمہ کچھ بانگ بی اس فاطمہ دنیا سے جا رہی گیا علی فاطمہ نے سرانے آگے بیٹھ گئے فاطمہ تمہیں کبھی کچھ نہیں پا رہا ہے نہیں علی میرے بابا نے مجھ مدع کیا تھا فاطمہ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں مانگو کچھ مانگو علی نے اسرار جب کیا تو علی کے اسرار کے احترام میں علی کے اسرار کے احترام بھی تو ضروری ہے نا امام ہے آخر علی اسرار علی کے احترام میں بھی کہتی ہے علی حضرت انار جیسے علی میں سنا فوراں گھر سے باہر نکلے مارکٹ میں آئے بازار میں یہ دکار وہ دکار کہیں انار انار کی پسل نہیں ایک شخص نے کہا علی فلاں یہودی کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ طائف سے انار لائے شاید اس کے ہمیں جائے علی یہودی کے گھر پھنچ تب کل بات جائے یودی باہر نکلا میں سنا کہ تم طائف سے انار لائے ایک انار مجرد ہو جو قیمت سے اوہر نظر کر دیتا یودی کہ لائی لائی خواہ اگر خواہ یہ گفت کو بے علی میں اس یہودی میں ہو رہی تھی اس کی بی نے سن گیا آواز دی نہیں ایک انار میں چھپا کے رکھا اس نے راکے وانار دیا علی نے قیمت چکا لے کے گھر کی طرف چلے تھوڑی دور گئے تھے ایک کھڑھر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی وہ علی ہی کیا ہے جو کسی کے کراہنے کی آواز سن کر کے آگے مڑھ تہر جائے بیمار دو جا ہے دھر میں چہر گئے کھڑھر کون میری قرار ہے دیکھا ایک شخص میں پڑا ہوا قرار بیمار ہے علی اس کے سرحانے بیٹ گئے توحید انسان کو کیا بنا دیتی سرحانے بیٹ گئے اس کے سن کو اپنے زانود پہ رکھ اس کا سر سہلا لے لگ اس نے محسوس جب کوئی بہربار آیا آکھیں کھولی مولا نے پوچھا حال حوال کے بعد کوئی خواہش آگے اگر اگر انار ملی ملی جاتا علی کے پاس اگر انار ہے انار کی قیمت تبچتے ہیں نا زوجہ نے پہلی مرتبہ کچھ مانا ہے یہی ایک انار اس کے علاوہ کوئی انار ہے بھی نہیں ابو علی کیا جو کسی کی درخواست سائر کے سوال کو رد کر دی مولا نے انار کو دو حصوں میں تقصیل کیا آدھا انار اسے کھلا دیا کیا آدھا 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 خانے کے بعد وہ کہتا علی اگر وہ آدھا اور مجھے مل جاتا کیا کریں آدھا جب بھی دیا جب نہیں تھا تب بھی دیا علی نے آدھا 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 بھی اسے کھلا دیا مگر آدھا نہیں رہے اگر جس بات کا یقین ہے کہ فاطمہ شکوا نہیں کرے گی فاطمہ تو پچھیں گی بھی نہیں کیا آدھا کیا ہوا سوال بھی نہ کریں گی مگر علی کی ہمت پڑ رہی ہے پہلے مردم آدھا نے کچھ مانگا وہ بھی میرے اسرار پہ مانگا علی دھر جانے کے بجائے مسجد میں آکر کے بیٹھ گئے علی مسجد میں بیٹھے تھے کتنے میں امام حسن آتے بابا آپ کو اممہ بلا رہی ہے دو یانک ہے جنبی کو خدا کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے خدا اسے شرمی دا نہیں ہو رہی دے گا علی گھر آئے دیکھا آنار کا پورا ٹوکرہ رکھا ہو ہے حسن حسن آئے بلانے کیلئے آپ کو اممہ بلانے رہی گی ایک دن اور بھی آیا ہے کہ حسن گھر میں جب حسن مسجد میں علی کو بلانے آئے ہیں لیکن اب یہ نہیں کہہ رہے ہے کہ چلیے آپ کو اممہ بلانے رہی ہے بلکہ حسن اپنا سر پیٹ کے کہتے یا بدا قدم تدن ملا اے بابا ہماری محضوریات میں گھر گئی علی کو خبر دے نے کیلئے آسمہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی علی نے یہ خبر سنی فورا علی کھڑے ہوئے گھر کی طرف آنے کے لیے جیسے کھڑے ہی ہوئے تھے علی موگ کے بل زمین میں گئے آئے وہ علی کسی میدان میں نہ گیرہ شہادت فاطمہ کی خبر برداش نہ کر تکے آسمہ کہتی آنی اٹھے کسی دور چلے پھر گرے کئی دفاع کرتے پڑتے گھر کی درم نہ آنہ آسمہ کہتی میرے مولا اپنے کو سبھالیے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں آنی کہ دے آسمہ تمہیں نہیں معلوم فاطمہ میرے لیے کیا تھی فاطمہ دنیا سے نہیں گئی میرے دنگی کا صدور مولادی مولا آیا حجر ملاللہ آنی گھر میں آئے بی بی کے بستر میں پاس آئے سرحان ایک کاغس کا ٹکڑ رکھا ہوا تھا علی نے اٹھا کر کے پڑھا چھوٹا سا وسیعت نام ہے فاطمہ تھا یا علی غصر نی محن اتنی وَقَفِنِّ بِاللَّي یا علی صلح علی وَدَفِّنِّ بِاللَّي اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غصر دینا اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہلانا اور دیکھو مجھے غصر و کفن بھی رات میں دینا صلح علی مجھ پہ نماز پہونا وَدَفِّنِّ بِاللَّي اور راتھی میں مجھے دفن بھی کرنا اور یہ علی دیکھو میرا کرتہ نہ اتار مجھے کرتہ ہی پر سے غصر دینا علی مجھے رات میں دفن کرنا بات سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ فاطمہ نہیں چاہتی ہے مجھے خبر ہو جائے اس لئے رات کی وسیعت کر دی یہ غصر کیوں رات میں دینا غصر رات میں دینے کی وسیعت کیوں کر رہی ہیں یہ رات تو تب کھلا جب علی غصر دیتے دیتے اجانت چیخ مان کر رہنے لگے سمجھ اسمہ کہتے ہیں لگ وسیع دینے کا وقت آیا ہے تجھو کی گھر میں وسیع دینا ہے بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ سار چھوٹے سار سات سار یہ دو مرے ہیں ننڈے ننڈے بچوں کے سامنے جب ماں کو وسیع جائے گا بچے درب جائیں یہ چیز نکل جائے اسمہ سے ہری کہتے ہیں اسمہ بچوں سے کہو روئے ہم رونے کو منع نہیں کرتے مگر چھوٹے چھوٹے رو آواز نہ نکل لے بھائے کیونکہ اگر آواز نکل گئی تو انہیں خبر ہو جائے گی جنہیں فادمہ خبر نہیں دینا چاہیتی کس دل سے اسمہ نے بچوں سے کہا ہوگا کیسے بچوں نے اپنے جذبات پہ کابو پایا ہوگا اسمہ کہتی ہے گھسل کا آباد ہوا میں پانی دیتی جا رہی تھی علی گھسل دے جا رہے تھے بچے کھڑے کھڑے چھپکے چھپکے آسو بہا رہے یہ دفعہ آجانک گھسل دیتے دیتے آری کی چیم نکل گئی دیوان سر تک رہے روڑے لگے میں نے کہا مولا آپ تو بچوں کو بنا کر رہے تھے خود کیوں رونے لگے اے اسمہ نہ پوچھو گھسل دیتے دیتے مجھے پتا چلا ماد ماں کی پسلیا ڈو ڈیل ہوئی فاطمہ نے مجھے بتا یا بیر نی نی لگے فاطمہ نے بچنے کے رئیے وصیعہ کیا تھا لگا مجھے رات میں خوصو دینا فاطمہ کی دوسری وصیعہ تی میرا کردہ نہ اترنا اس وصیعہ پر سے راز تم کھلا جب شام کے زندان میں سید سجاد اپنی بہت سجینہ کو وصل دینے کے لیے جب تکینہ کے مدل سے کرتا ہوتا سلام کہے سید سجاد موری فیر تاجیان وصیل اولاد حلال لانت اللہ